اللَّذِي قَدَّرَنَا وَرَزَكَنَا الْهِدَایَةَ بِالْحَدِ سبحان اللہ اللَّذِي خَلَقَنَا وَمَلَكَنَا وَهَدَانَا إِلَى الْحُدَعَ سبحان اللہ شَهَدَتُ وَاللَّا إِلَىٰهَ إِنَّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَحْدَهُ بِالْوَحْدَةِ الْعُزْمَى وَبِأَزْمَتِهِ الْكُبْرَى لَا شَيْكَ لَهُ فِي الْخَلْكِ وَالْأَمْرِ ثُمَّ نَشْهَدُ وَالنَّ سِيِّدَنَا وَسَنَدْنَا وَهَادِئِنَا وَإِمَامَنَا مُحَمَّدَ محمد محمد عبدالله وَابْنُ عَبُدِهِ محمد حَبِيبًا وَمُبِينًا مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ عَزَّرُهُ وَنَصَرُهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ أُمُّ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُمَّ سَلِّهُ لَا سَيِّدْنَا وَطَيِّبْنَا وَكَيِّدْنَا وَخَائِدْنَا وَسَعِدْنَا مُحَمَّدًا حَسِينِنَا مُحَمَّدًا وَعَسَنِنَا مُحَمَّدًا وَجَمِيلِنَا مُحَمَّدٍ اللہم سلی علا طاہرنا محمد و اطورنا محمد و اعلمنا محمد اللہم سلی علا کریمنا محمد و اکرمنا محمد منیرنا محمد و انورنا محمد حلیمنا محمد و احلمنا محمد رفیق نام محمد وطبیب نام محمد وشفیق نام محمد اشفق نام محمد وارحم نام محمد وارفق نام محمد اللہم صلی علی اسم محمد وجسم محمد وعظم بزم نظم رزم محمد اللہم سلی علی عصل محمد و غصل محمد و نصل محمد اللہم سلی علی عین زین قرب بعد بجر رسو لسان محمد اللہم سلی علی عید حد خد جد رقبت مرفقت محمد اللہم سلی علی عصفر حضر حنین بدر زور عصر محمد اللہم سلی ازا محمد بطن زفر محمد اصحاب محمد و ازواج محمد و انوار محمد و اتوار محمد اللہم سلی ازا محمد و علا آل محمد وطارق و سلم سمع صلی علی امام انکلاب خان اسمت اللہ خان ملتانی سلابا امیت شاعت التاہید والسنة سلابا امام انکلاب الامام سید خان ملتانی سلابا الحمدللہ عرصب سابق بلی خدمت دیندر بیش وندا مختصر وقت نصیب ہوئے دعا فرماؤ اللہ ساڑا عائل تھے آمنا کٹھا آمنا بیٹھنا سونا سونا آمنا اپنی بارگاہ دیندر مقبول فرمائے آمین کوشش ہونے یہ کہ جس ذات جس ہستی جس شخصیت دار اس کائنات انسانی تے بہت بڑا عیسان ہے تو جس مقدس مہینے دیندر اس ہستی دی ملادت با سعادت ہوئی ہے چلو اس مہینے دیندر کم از کم انا دی سیرت شان عظمت مقام رتبہ کسے نہ کسے انداز دے اندر مسلمانہ دے سامنے بیان کیتا جائے ہر کلمہ پڑھن والا مرہوم منت ہے ایسان منت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے تھے اے ایسان نے اے اللہ نے باہر رکھے ہیں اور پھر اس نے حق ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے اور جس سے لے بھی کوئی بندہ سٹیج تے چڑھ دا ہے یہ کوئی ساری سٹیج تے زلزل آنگا ہے تقریر سننی ہوگئے تو خطیبن حلائی جو لائنے رکھیا کرو یہ سعال اچھ بیٹھا ہوتا ہے نا اور تقریر ہلے نہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ رٹیوں یہاں تقریر ہوتا ہے میں نے نہ کر دا راٹ کے او دا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رٹیوں ہوتا کھلوٹ کے لگا رہے او دا کوئی ٹنشن ہی کوئی نہیں یہ جڑی ہوتی ہے نا حاضر موقع تے بندے انہوں نے ایک کھگال کرنی ہے یہ بڑی اوکھی ہوتی نہیں میں نے بتا سب کھا کام سمجھو خطبات آ لیاں کتاباں توں تقریران مغلومی دیاں پکا کے کرنیاں یہ تب کام ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں اس وقت تے ذرا سکون میں نے کرن دیتا کرو آپ ہی لیا کرو میں نے ہا لایا جو لایا نہ کرو یہ تب میں اتھتا لے آپ آسا تو سب اسٹے ہی تجڑی جمعر مارنی مارنی رکھیا اللہ دا گروڑ ہا بار نہیں بلکہ انگنت بار لا تو عدو ولا تو سا بے شمار بار اللہ دا شکر کرنا چاہید ہے کہ اللہ نے سنو امت محمد الرسول اللہ دا فرد بنایا کئی امتہ گزریہ والامتہ دے نبی بھی گزرے انہندہ مقام سادھے نبی دے مقابلے کیا ہے ایک چھوٹی جی گل ہے چھوٹی جی گل تو سارا اندازہ ہو جائے گا آپ تشریف فرما ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گدھی آن دن تلے ویدے آن دن تلے کیشتے ویدے آن دن کوئی دو چار کاغذن پڑھ دے بھی آن دن ٹردے بھی آن دن پڑھ دے بھی آن دن ٹردے بھی آن دن جس لئے کول میں فلچ پہنچ گئے ہیں اس لئے جی میں تلے ہائی نگاہ انجھے ادھے الفاظ کچھ آپ دی سماعت مبارک تبیہ گزرے آپ نے بھی سونڈ لائے بھئی یہ کیشتے پڑھ دا ہوتا خیر جیسے لئے بلکل قریب آگئے اوہ قاغذ بند چکی تھے اسلام علیکم کی طواس آپ نے فرمایا یہ کیشتے پڑھ دا ہوتا ہے جنہے جی شبان رہے اللہ دی کتاب نہیں جی توراوت اس دے کوئی صفحے میں ملن دے میں اوہ پڑھ دا ہوتا توراوت اللہ دی کتاب غدم ونور اللہ دا ادھے جوی ہدایت تنور اور پیچھے مولویاں تبدیل کی تھی تبدیل ہوتا تو پہلے دی گل ہدایت تنور وہ اللہ دی کتاب اوہ پڑھ دے ودل آپ نے فرمایا ہے میں اوہ پڑھ رہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے دور پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فتح آپ نے کیا فرمائے آپ نے فرمایا اتنا توراوت لو بدالکم موسیٰ لو بدالکم موسیٰ بدالکم اچانک اگر اچانک اچا چیت موسیٰ علیہ السلام جستے اترات نازل ہوئی ہے اگر او بھی آ جاوے ترکتنونی وطبعتنو ہو تُسا میری محفل چھوڑ دیتی تے ادھ پیچھو ٹور پہ فرمایا لَزَلَلْتُمْ أَنْسَوَاِ السَّبِيلِ تُسا ہمیشہ موسیٰ گمراہ ہو جاؤ اُرْمِنُو دَسُو توراوتش گمراہ ہی ہے اینجیں تکر ہو نا ہلوہ شلوہ کوئی نہیں کھا تھا کوڑا لائے میں یہ کوئی نہیں کھا تھا فرمایا لَزَلَلْتُمْ لَزَلْلْا مَفْتُوَاِ دَاخِلُوَاِ نَا خَبَرْ دَوْتَي ایدھا مانا قسمہ لاؤں دا فرمایا دیں پکی گال لینے گمراہ بھائی توراوتش گمراہ ہی ہے قرآن پڑھو اللہ دے توراوتش ہی دے تھے نور موسیٰ علیہ السلام و السلام نعوذ بللہ نعوذ بللہ اوہ لوگوں نے گمراہ ہی دسیں دیں نہیں تو کیوں فرمایا اگر میں لوں چھوڑ کے اندھے پیچھے ٹور پہ لَزَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاِ السَّبِي مطلب یہ کوئی چوٹی دی ہستی ہوئے بے شک اللہ دے نبی ہوئے بے شک اللہ دے کتاب ہوئے جتھے سورجِ نبوتِ محمد الرسول اللہ دے چانم موجودے اُتھے کسے ہور دیگار نہیں چاک سکتا آخری پیغمبر آخری شریعت آخری کتاب آخری امت خاص کا عورت ہے جیڑے موجودر افراد ہن انہوں اللہ خاص طور پر فرمایا سنائے سارے ند سے ہے کہ میرا پیغمبر کان فتل لنہ سے پوری کائنات واسط ہے بس اور کسے لی ضرورت نہیں قرآن دے بارے فرمایا حدل لنہ پوری انسانیت واسط ہے کسے اور کتاب دیل اور نے بیت اللہ دے بارے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ بُوزِعَ لِلنَّاسِ اتیامت تک آمڑ والے انسانیت دائیوں کے بلائے کسے ہور دی ضرورت نہیں اور جیڑے اس لئے ایمان لائے ہیں صحابہ کے رام اللہ انہانو مخاطب کر کے کہا کن تم خیر امت اخرجت لِلنَّاسِ این اور آخری صحابی یہ نبادش کسے نبیہ بنائے تے نبادش کسے صحابی بڑھنا اس صحابہ کے رام اچھا گل سنو کسے بھی انسان دی معلوم کرنی ہے وینا سیرت رہنسین طبیعت مزاج حالات و کردار یا اس دا گھرانہ ویکھیا جاندہ ہے یعودي محفل ویکھی جاندی ان یہ ہے کہ نہیں گھرانے دی رو کوئی ہو کے آئے تا بھی پتہ چلے کہ ایک بندہ کس ماحول رہا ہے کس درجے اور کیٹے گرید ہے اور اگر وہ دی محفل ویکھی جائے وہ دی سنتی ویکھے جاند صبح و شام ہوتے کوئی اٹھڑ بیٹھانا لے ویکھے جاند تا بھی پتہ لگے کہ ایک بندہ کس طبیعت اور مزاج والا ہے کس رہنسین والا ہے کیوں جی ایدہ ماحول ہے یہ پرکھن دا یوں طریقہ اندھر ہے آجی اگر سنتی سنتی تو انہوں کیا کیا بھائی جی اگر تو آجیو ہار رہا تو میرے بارے اس آگیا یقیناً اس تقریر کہا ہی نہیں کرنے علاقہ کود مارے یقیناً کسے دے بارے کونکی میں دعویٰ کار سکتا ہے ہاں اندازہ آگ سکتا ہے اندازہ بھی میرا اے یقیناً میں تقریر کریں دا بیٹھا کے نہیں تو ست تجربے دیتا ہے تھا ہی لمحے ہو جاؤ میں واتی کی تھی رکھیں کوئی ٹینشن نہیں اللہ ہو اکبر اوکی اوہی تہین نا جیڑے مردین سنننے میں سوتے ہیں نہیں سننا آسکتا کوئی مسئلہ ہی کوئی تھی اللہ ہو اکبر گھرانے علی پاسوں کوئی آئے تو بھی بے مثال گھرانہ محمد دا کوئی میں فل تے مجلس تے سنگت دا معینہ کرے تو بھی بے مثال سنگت محمد اللہ صورت دا میں فل دے لہا جنالگی بھی ہے اہلِ بیت اور گھرانے دے لہا جنالگی بولو بھی ہے اللہ ہو اکبر بے اہبانال بہتر سدھو ادھے موکار بہو ای کہ تو کھوتی تے بیٹھا سدھو سٹیت اے ہون سونا بیٹھا لگنا تیرے دھاؤ گے نہیں پیویدہ دین سننا قرآن سننا اللہ ہو اکبر کوئی مسئلہ نہیں سٹیت جتنی جگہ ہے کوئی اور ہی آنکے بیہ سکتا تبیشت بیہ جاؤ سکو نل بیٹھے رہو میں سنگت تے میں فل تے مجلس اوہے محمد دی سٹیج اور پیغمبر دا گھرانا اوہے پیغمبر دی سیج سدھان اللہ پیغمبر دی اہلِ بیت اگر اوہے پیغمبر دا پیٹھ پیغمبر دا پیٹھوووے اولاد ہووے دو ترے ہووین بے اے پیغمبر دی سیج ہووے ازواج ہووین بے اے پیغمبر دی محفل ہووے سنگت ہووے یعنی سٹیج ہووے تو بھی بھی آئے سبحان اللہ میں آپ پہ آخر ایسا سبحان اللہ نعرے تکبیر ویسے نعرے بھی جائز ہیں لیکن مسئلہ دکھا لیں سبحان اللہ دا ثواب زیادہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ایت جنت دے باغ دے پھال لیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر ترمزی دیتی ترمزی شریف دی ایت رئی جنت دے باغ دے پھال لیں اس وقت پھال کھاؤ میں نعرے تو نہیں روک دا نعرے مارو لیکن کوئی اللہ جلت آ جاوے تو مار چھوڑے کرو لیکن جیڑا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء سبحان اللہ ایت پھر جنتی کل میں ہوئے نا جی تقریر ہے نعرے نہیں ضرور ہی ہوں دے جسے لئے بندہ سنے سبحان اللہ دا بڑا آلہ درجہ بڑا اچھا درجہ سبحان اللہ یہ اللہ دی نزاحت اور اللہ دی قدوسیت اور اللہ دی پاکیز کی اور طہارت بیان کرن دا جمل ہے سبحان اللہ اعلان ہویا پیغمبر دی سنگت کی ہو جائی ہے پیغمبر دا گھرانا کی ہو جائی ہے لوگ گلہ ناو دے کرن لو جی دوجہ نو سمجھا دے و دن تے اپنے گھار دا پتہ کوئی دیں لو جی بار دین اور سمجھا دیں تے اپنے سنگتی ہیں دیں پتہ ہی نہیں سیرت تے کردار دا اللہ فرمان دا ہے سب تو پہلے میں چونے ہیں نا استفاہ اور صفائی دے لحاظ نال پوری کائنات وچیو ایک خاندان چونے ہیں خاندان وچیو ایک ٹبر چونے ہیں ٹبر وچیو ایک بندہ چونے ہیں اے المصطفیٰ کائنات میں سے چنا ہوا منتخط پھر اس دے ارد گرد میں جیڑے ستارے کٹھے کیتن اس چند سورج اس روشن مینار دے او بھی اپنے سیرت اور کردار دل آدنال باطن اور ظاہر دوہاں ہیسی یتنال بے عید بے مثال دیتے کیوں کی ازا جئے تفیقوں من فصاہ القیارہم وانتس بالردی فطرد معردی کیوں سیانے لوگ ادم جدہ کسے ٹبر وچ جاؤ کسے محفل وچ جاؤ کسے سنگت وچ جاؤ نا کسے قبیلے وچ جاؤ تو اس قبیلے دے ساتھ تو اچھے بندے نال سنگت رکھو تاکہ توانو اچھا سمجھے جائے کیونکہ فَإِنَّ الْكَرِينَ بِالْمُقَارِنَ یکت دی بندہ اپنی محفل نال پہ چانے ہوئندہ اپنے دوست نال پہ چانے ہوئندہ اللہ فرمان دا میں دوست ایڈے بے مثال بنائیں کہ لوگ اکھن یار جدہ نال بہان علی سنگت ایڈی بے مثال انہ شاگرد اپنے استاد دی قابلیت دا اشتہار ہوتا ہے شاگرد یار ایتا شاگرد ایتا استاد کتنا قابل ہو سی شاگرد نوویت کی اچھے شاگرد نوویت کی استاد دی تحریفہ ہو گیا ہو دی ان کے نہیں اللہ چون چون کے شاگرد دتن کے نہیں اللہ اکبر اللہ نے کی فرمایا وَالصَّابِقُونَ الَّوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ پہلے آمڑ والے سب قطل آمڑ والے اگے اگے آمڑ والے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَالُونَ دوڑ کے آمڑ والے سب قط کرن والے اَسَّابِقُونَ وَالْأَوَالُونَ جڑوے لے اعلان ہو جائے سب تو پہلے بالر مردہ ویچوں کون آیا بولو شکر پہلے پتہ تا لگتا نا کہ تو اتفاق ہو گیا اَسَّابِقُونَ الْأَوَالُونَ مردہ ویچوں بلغہ ویچوں آیا تے عبو بکر صدیق آیا وَالْمِیَا چھوٹی عمر وَالِيَا وِچُوَایا تے عَلِي حَقْدَ وَلِي آیا غلامہ وِچُوَایا تے زید بِن حَرْسَ آیا تے جے خواتین وِچُوَایا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ وطالعہ آئے وَالِ اسے ٹولے دے اندر وَالْآندے گئے آندے گئے کِنانو اِنَّا لَا آندہ تے سمجھایا کِ آآب بَان دے گئے رنگین دے گئے رنگین دے گئے رنگین دے گئے جتنے بھی آئے فتح مکہ تو پہلے آئے اُنہ سَرْيَا دَنَعَ الْاوَلُونَ مَگر اَسَّابِ قُون دے اندر اِج چار شامل الْاوَلون دے اندر فتح مکہ تو پہلے پہلے آوڑ والے سارے صاحب اِقرام شامل ہو گئے اِنہ تو بعد شامل اُمَڑ والے آدھائی اسے آئیت دے اندر ذکر اللہ نے کر دیتا ہے اللہ فرمان دے وَالصَّابِ قُون الْاوَلُونَ مِن الْمُحَاجِنِينَ وَالْأَنصَار حجرت کر کے آوڑ والے اپنا گھر بار چھوڑ کے آوڑ والے اپنا مال مطا اپنا باغ اپنا میاں ملکیتا ساریاں چھوڑ کے آوڑ والے تے کئی اپنیاں اولاداتِ ازواج روئی پچھا مکہ دے اندر چھوڑ کے مدینہ جاوڑ والے اللہ فرمان دے اے کتنے بھی لوگ جڑے مکہ کلو مدینے گئے اے توئے الْمُحَاجِنَ تے جڑے اے لٹی پوٹی تے گئے مدینے دے اندر اگبو جنہ انا لٹیاں پوٹے ہویا نو اپنے ہاں دےنا اللہ لے آئے انا نو اللہ دا والانصار اواز کھول اواز اے دی ذرا کھول ملنزے بیک میں اچھا اچھا وہ کرائیں کہ نہ کرائیں مولی صاحب ایک میٹ میں تو دو میٹ کھلو ساگر نہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ اکمر سبحان اللہ توجہ ہے بھائی میں فلد ذکر پہ ہوں دا سن سو یا کوئی بھی یہ ذکر شروع کروں یا ٹھیک ہے چلو بلکہ سوڑ گنوں بلکہ شروع کر گن سو جو ایک لے ساہاں بھائی تو ساں بھی اگر جاگ دے بیٹھے رہے ہو وَسَّابِقُونَ الْلُوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اگگے اگے آوڑ والے ایجی طرح آوڑ والے سبحان اللہ آوڑ دے اندر بھی کمال جب اکھایا ہے ایجی طرح آیا ہے جو بھی کھڑوانے بھی ایمان انہاں دے لوے کہ حیران رہے گئیں بلکہ اشش کر اٹھے آئیں اللہ فرماندہ ہے جیڑے بھی لے اصلاح اعلان کروایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گولو کیوے ہو جائے محمد آمال آمڑ والے ایجی پیان دے آئیں انہاں دے پیرا دے اندر رسیاں پاک گلیاں دے اندر کسیتا جا رہے آئیں انہاں نوں زخم زخم تے چور چور لولوہان کی تا جا رہے آ مگر وال کی انہاں دی زبان دے وچو ہی کو جملہ نکل آئیں ہو اللہ ہو آہد ہو اللہ ہو آہد ہو اللہ ہو آہد ان یہ طرح جملہ بولن والا ایک ہرشی غلامیں انہاں گلیاں دے اندر کسیتے آ جا رہے ہیں انہاں دے پیر دے اندر رسیاں پاک گئے بال بچے نوجوان لڑک گئے انہاں گسیتے بھی جا رہے ہیں انہاں پتھر بھی مرے دے پرے نالو تو جڑا آکھا ہے امیہ بالخلف نال نال اپنے چھمکانتے پوڑے آتے چاب کھا نالی مرے دا کھل ہوتا ہے اور انہاں دے لولو آنو گئے یڑی رہتے جڑے پتھران دے انہاں گسیتے آ جا رہے ہیں اوہی سارے لولو آنو گئے انہاں دے لولو رنگین ہو گئے وال گرم پتھر انتے گرم رہتے اتفاقی یہ بڑے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزرویا اسے پاسو جڑے لے شور دے آواز سنے آتے دلہ سنیا ہے اسے دلی کے اندر مڑ گئے وہ کہتے ایک غناہ میں جس نو لڑکے دسیت رہے ہیں تے نال نال مارے ابھی جا رہے ہیں جڑے لے قریب ہوئے اوہ دے مالک نو آنکھن لگے اے دا کیا قصور ہے انہاں کیوں مارے جا رہے ہیں انہاں کیوں قصور ہے جا رہے ہیں آنکھن لگ گئے تا اور قصور کوئی نہیں ایک بڑا فرما بردار غناہ مائی مگر جا دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے اپنے نبو وقت رسالہ دا جا دا سا در مابودہ نو اس نے غلط آکھنا شروع کیتا ہے جا دا ساڑی اگلی مذہبی حالت نو اس نے تردید کر کے غلط آکھنا شروع کر دیتا ہے اوہ دا دا اے جڑا غناہ میں اے گئے چوپ کر کے سانو پتہ بھی کوئی نہیں لگن دیتا انہیں لازائے قدیمہیں فل دن در تباہ گیا ہے اور آیتہ انہوں اسے دیاں گلہ کریں در آئے بھیندائے اور آیتہ اسے دیاں طریفہ کریں در آئے بھیندائے اور آیتہ اگہو اللہ احد اللہ ہکوئے معبود ہکوئے حجت روا ہکوئے مشکل کو شاہ ہکوئے اسے انہوں آنے آئیوں کلمہ چھوڑ دے تیریاں ساریاں سختیاں دورو ویسن تیریاں اگے نہ لوئی جا دیاں سنیاں مویسرا ویسن مگر یادہ میں انہوں انہیں گسیٹ گسیٹ کے انہیں مار دیتا جائے میں مر ونڈا تے قبول کر لے ہیں مگر محمد دا دامن نہیں چھوڑ انہاں غور نالوے کر انہاں کہتا بلال ہے بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ مالک نو آخر لگ گئے ولی تیرے قام دا جو کوئی نہیں میں نو مول دے چھوڑ میں نو مول دے دے تیرے قام دا تا کوئی نہیں نا تو میں دے وہاں کھڑ لگ گئے تیرے کے قام دا ہے انہیں ڈا زخمی تے نو لوحان ہو گیا ہے یہ تیرے بھی کام کاج کرن دے کابل کوئی نہیں رائے گیا اس نو مول لے کہ تو ایک کرنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دے ہیں اگلی گل نال تیرا کوئی مطلب نہیں اگر تو ویچنا چاں نائے تے میں نو ہونیا نکد پیسے نال لے لینا او جڑاو مریہ بن خالفے اس نے جڑے لے لے کہا ہے جو اس صدیق نو تکیدہیں اس غلام دا بوں زیادہ احساس پہ آندا ہے اس آپو جان زیادہ دو رامول منگ لے آئے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ذرا برابر اس دن آل کوئی تقرار قیمت بارے نہیں کیتا چپ کر کے واپس گئے تے انہوں آکے انہوں تیرا میرا سوتا ہو گئے انہوں اس لمحے تو بعد اس نو مارنا نہیں ہے میں نہیں نہ جتنے آو کیا چا دی تو منگیئے میں آڑ کے دینا تے اپنے گھر تشریف لے گئے جتنا اس منگے آئیں اتنا ہی چاہ کے اپنی جھولی دے اندر لائے آئے دا سعودہ کر لیا ہے آپ تجارت بھی کر دیا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج تو ہر بڑا گھاتے دا سعودہ کر لیا ہے جنہیں کمیں گھاتے دا کیتا ہے جنہیں نو جوڑ کے وے پھیئی کہ کوئی نہیں ایتا پورا ستی طرح بول بھی نہیں سکتا ایتے ہبشی ہے ایتے اس نو تو اتنے ڈبل ڈبل پیسے انال مولنے مہینہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے ہیں تیریاں نظرہ ایدیاں شکلاتے ہیں تیریاں نظرہیں دے دلال ایمان تے شاہدہ ستیق ایک پر جنہیں بہلے سوڈا ہو گیا اوڑ رہاں لائے کے اندے پین حضرت بلال حولہ جیا بلے اندے پین اے حضرت جی میں ہون توڑا غلام آم اے پاڑی بڑی میرمانی اس بے ایمان دے ظلم کلو میں نو بچایا نہیں میں اوڑ توڑا غلام آم صدیق موڑ کے روک گیا تیریاں نا 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 بلال تو میرا نہیں اوڑ اللہ دا غلام ہو گئے میں تیریاں فی سبیل اللہ آزاد کر دیتا ہے تو اوڑ غلام کے بند دا کوئی نہیں رائے گیا تو ازاد مرد ہو گئے جڑے ویلے اے ڈیاں قربانیاں اے ڈاک سلہ دیتا ہے ایمان قبول کرن دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو دے طرف بلال نو ملیا ہے اللہ فرمان دا ہے والا اوتا اتنیا منتہ کرن دا رہے ہیں میں کیوں چوپ کر کے رہاں اللہ نے صدیق دی تاریفے کے پوری صورت نازل فرما دیتی مفسرین لکھ دے آئے ہیں جڑے ویلے ازاد کر آئے تھے گلو یہ اللہ نے اتو کے فرمایا ہے سیجرب سیجرب الاتقا اللذی یؤتی ماله یتذکا ما لاغد من نعمت تجرا اللہ ابتغا وجہ رب اعلی اعلی تھوڑا میرے نال چلایا کر میں جیسے لئے اچھاؤں ہونا انہوں کھول گیتا کر کہاں کہاں چلو انہوں اللہ اکبر مار کے دی مردی چھوڑے ہیں دا نکاح پہ ہوندہ مولوی صاحب رب پچھا وہ دیکھو قبول کھول گیتی ہے یہ دی مار کے دی مردی ہو میں ٹھیک ہے بھائی سوہان اللہ یہ دی آئیے نبیسان سے رہتے ہیں اللہ فرماندہ سیو جنب سیو جنب سیو جنب سیو جنب الاتقا 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 جہنم دے اندر منجن والیاں مجڑا ہیں مگر اللہ فرماندہ متقی جہنم اچھ نہیں مجڑا ایک سمجھو ایک متقی ہوندہ ایک تکی ہوندہ فائل ہوندہ وزن تے ایک الاتقا ہوندہ جڑا سارے متقین دا سردار ہوندہ الاتقا الاتقا افعل دا وزن آیا امیہ اس میں تفضیل دا آخری درجہ آیا سوپرلیٹیوٹی گری دا وزن آیا سیو جنب الاتقا اللہ فرماندہ جدا متقین ہوا جہنم دینے لگنی متقین دے سردار صدیق دے نیڑے کدا جہنم آسکنی اے الاتقا اے متقین دا سردار باقی متقی یو سن تکی یو سن مجھن صدیق الاتقا بلو الاتقا سیو جنب الاتقا الاتقا سارے متقین یا نلو دا متقین اللہ دی یو دی مانہ یا تزکا اے یو دی الاتقائے جوے بار 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 اپنا مال اللہ دی بار گار دے اندر دے دا رہے یا تزکا تاکہ اے دا بار 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 دل تزکیہ حاصل کردار اے بار بار تزکیہ والے کم کردار لہذا اے دا تقوی سارے نلو الاتقا اے دا فتوی سارے نلو الاتقا اے دا پیڑ اٹھی وڑ باقی یارا نلو الاتقا اے دا سوڑنا تے جاگنا تے چلنا تے پھرنا بھی سارے جنب الاتقا اللہ فرمان کوئی سمجھے کہیں دا ادھار دے بنا آستا پیسے بھر کے چھڑایا یا بلال نے کوئی خیسان کی تا ہی جیتا بدلا دیتا کوئی نہ کوئی نہ مال اہد من نعمت تجھ آ اللہ اللہ فرماندہ ہے کوئی نہ کوئی نہ مال اہد من نعمت تجھ را کہتا احسان کوئی نہ اسی دیگ دے اتے کوئی بار نہیں لہایا کوئی احسان نہیں لہایا بلکہ اللہ بتغا آج رب اللہ آل اپنے آل رب دی رضا لمن واس مال خرچ کر دی تر اگلا جملہ او میں حالی نہیں پڑھ دا پہلے پچھلی گل سمجھ لاؤ اسی دے اگو ایک جملہ کھلوتا ہے جیسے جملے دے اندر مقام صدیق اللہ فرماندہ پہلے ایک میں اپنے محمد رسول اللہ کی پہ اگلا کرے نا جل مخالفہ نے دعوی چا کیتا ہے ستارہ دی آڑے ہو گئے وہی بند ہو گئی جبرید گیا کدے نام وس گیا کدے وہی گئی یعنی ایو اگلا آن نعوز بللہ اللہ فرماندہ آنکھ لگ گئے گی در رب اید نعوز ہو گئے تیو وہی نہیں بیان اللہ فرماندہ نانا میں اس وصل بھی پوری صورت رازل پہ کرے نا اللہ دائے بللہ اللہ 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 لئے سجا ما غد دعا ربک غم کلا والأل آخرة خیر لک من الهلا ولا سوف ولا سوف یعطیت رب کا فتر زرہ توجہ ہوگی کہ آئے استدلال میں رویکھو اللہ پاک پہا فرمان دائیں میں آنکھیں آن سونے آن وضوحا میں نوچانگر دی قسم سورج دی قسم نا سورج ہمیشہ چانگر نہیں راندہ بازے بدل آنگے بازے انیری آنگے بازے گرین آنگے سورج دی روشنی یہیں تک کرو کیوں ہندی اللہ سورج دی تانے قسم چاہی وے اے دا ہمیشہ چانگر نہیں راندہ اللہ دا میں اکا مڈو خود قسمی چانگر دی پیا چاہینا سورج دی لے گی مطاکہ انو اتراز دا موقع ملے وضوحا واللہی لی دا سجا میں نوچانگر نی قسم مطا رات دی قسم جڑے وے لیا میرا لائے آئے رات تا ہونی گنے ریالی کہہ دا ہی راتی سورج تا نہیں نا ابرے آ مطا ابرے ہوئے لیکن دیا سورج اکثر انہ ہوئے اندہ لیکن راتی کدی سورج ابرے آ یہ سلاستے واللیل دا لفظ بولے آئے حالانکہ واللیل دا متظار ونہارے انہی ہے کہ نہیں اچھلو اے گل توانا مول پیچھے سمجھے ساں پہلے تو ساں جیڑا توانا سمجھان دی گل او سمجھلو واللوہا چند دی قسم رات دی قسم جڑے میں لے نیرہ پھیلائے کائنات دے وجود تے دلالت کرن والی یا دو چیزاؤں دیا یا چند دن دے یا نیرہ اندہ ہے کیوں بھئی اس کائنات ہے جو کئی تری شہے ہیں ہے کہ کوئی نہ بولو بولو یا چند دن دے یا انہا دو اچھو جڑے دے ایک شیوی اکا نوک گئی والدنیا باقی رانی کوئی نہیں واللوہا واللہی نہیں را سجا مینو چند دی قسم مینو انہیرے دی قسم مطلب مینو پوری کائنات دی قسم وچھے وطین آیا وچھے وزیتون آیا وچھے تون سیدین بھی آیا وچھے آز البلد لمین بھی آیا وچھے وصما بھی آیا وچھے والعرض بھی آیا وچھے والعادیات زبان آیا وچھے میاں سارا کو جاندہ رہ گیا کیونکہ ساریاں چیزاؤں کائنات جو مجود یا چند نڑے چھوڑن والیاں یا انہیرے دن درون والیاں جیڑے میں لے انہا دو چیزاؤں دی قسم اللہ نے چاہ لے یہاں آئی دا مطلب ہے پوری کائنات دی قسم چاہ لے ہی پوری کائنات دی قسم اللہ صحیح کیوں چاہیے اللہ دائے میں پورے کائنات دے سردار دے حق جو پہا گوائی دینا تا میں پوری کائنات دی قسم چاہیے یڑے میں لے قسم چاہ لے ہی اس کے بعد اللہ کے پہا فرما دائے مہا ودعا کا ربو کا ومہا قلا اے میرے پاک پیغمبر تیرے رب نہ چھوڑے ایتنا تیرے نال نرادو ہے بلکہ والا اللہ خیرہ تو خیر اللہ کا مینال اولا بلکہ جیویں جیویں عدل اللہ ذاتے لمحاتے ساعتے گھڑی تے دن تے رات گزر رہے آئے اس ساتھا توڑا تو رب برابر ودھائی آنے آئے ودھائی آنے آئے غلبہ دیتی آنے آئے مخالفہ دے اتے دے غالب کریں دے آنے آئے اے میرے پاک پیغمبر جی اے تے دنیا دے معاملات دے اندر ایک دے یوجی آنے والا والا صوفہ یعطی کا ربو کا فتر کیامت والا دے نامڑا والا میں اس دن دے اندر تے سونے نو اتنا دے بنائیں اتنا دے بنائیں جو تو ساہا پکڑا ہے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا کیڑا جملہ ہے والا صوفہ یعطی کا ربو کا فتر اے اللہ دے نبی اللہ نے آپ مخاطب کر کے سیغینالہ کیا ہے جیڑے والے صدیق کا نمبر آیا ہے صدیق کوئی نبی تک کوئی نہیں جو اللہ نے مخاطب چکریا اللہ نے غیب دے سیغینالہ انجے طرح فرمایا ہے جو اپنے محمد دے بارے فرمایا ہے والا صوفہ یعطی کا ربو کا فتر اللہ دے پاک پیغمبر بھی فرما دے ہوں دے آنے میرے اتے جتنے ایسان لوگا کی تے میں سارے آن دے بدلے اتار دیتے دنیا دے اے قبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایسا ہے جی دی چنگے آئیاں تے ایسان نہ دے بدلہ آپ اللہ اتارے گا کام فرمایا والا صوفہ یعطی کا ان قریب صدیق کی اکبر بھی راضی ہو جائے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اعلان آیا امتحان پہ ہوندہ ہے اللہ نے تو پتا اللہ دا میں دنیا نوی تا وکھاونا آنا میرے تے میرے نبی دے سجن کی ہو جائے میں نو تا پتا میں تا انہ دے دلان دے حال جاننا پر لوگ تا نہیں نا جان دے مدینہ دے منافق تا نہیں نا جان دے میں انہ دی گل پہ کرنا بھئی اے تا نہیں نا جان دے اللہ دا تا موڑ ہوں جنوانا تا میں یہ نا کیونکہ دلان دے حال تا میں جاننا یہ گواہی گرنٹی تے زمانت وہ ہی دے سکتا ہے جڑا دلان دے حال اے جی اتو اتو انتے فلان انتے بتیر انتے اللہ دا میں دا سینہ اتو ان کے بچے ہوئے اعلان آیا ہے ایمان والے ہو دیان رکھے آئے ایمان لے آن دے مومن بڑھ گئے ہو مگر ہی یاد رکھنا میرا حصول لا ترفا وصواتا کم فوق صوت نبی ولا تجعلو لہو بالکول کہ جارے بعض کم لے باغے انتا بتا مالوکم و انتوں لے آیا تشوروں اللہ فرمانتا ہے جھرا دھیان رکھے آئے ایمان چلو لے امنا تے سو کھوند ہے ایمان نو بچا کے رکھنا میند لگ دی اندی ہے نا اوڑا لادا ہے او مومنو اس لے لے مومن کونان بولو تو اچھاکہ کڑی گلدہ ہے ہاتھ دے ہاتھ دے خدا ہاتھ دے بندیاں موہ دے گجلے اوباسیہوے ہاتھ دتا کرو اے نوے کیا کرو کیڑا وے لے سجا کھبا جیڑا یوچاکہ گفا ٹک دے رکھیا چا کرو اندر ازا تسا با آہدکم فل یمسک بی یدہی جب تم میں سے کسی کو جمع ہی آئے تو اس کو بند کرے اپنے ہاتھ سے کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِي ہے کیونکہ شیطان پھر موہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اتنا شیطان کا بچہ ہے کہ جب وہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر مائر نکلتی نہیں ہے پھر ادھر گجرہوانا جانا پڑتا ہے ادھر نکلتی ہے پورا دس ہزار دینا پڑتا ہے اتنا چنگا نہیں پہ ٹھپا مارو دا ہزار ضرور بنیامنے حالانے دا جین ہو گئے وہ ہو کے تھو گئے انتے ہیں چنگی پھلی داڑھی تیرے موت ہے جین ہو گئے پھر گال سنو موہد جنہ نو ہو ویندہ جین موہد نو نہیں ہو ویندہ لمحے اپے جنہ دے گو یہ موہد بندہ ہے یہ موہد ہے جیڑا آیا کھلتا ہے اوہ جی مائن جی مائن جی راتی سلطہ بیان آمگی کہ اوہ جی موہد مائن تا نیندر جا ہمگی پتہ نہیں اتو بھی بلان ڈٹھی میرے اتو میں تا کیش ہے ڈٹھی کرلیاں بے دیو کرلیاں ہار گار رہ چون دیا انہوں دی آت دا تون دی آپ سے لڑنا میں کئی راتی پکا کے بیتا رہا لڑ سننا لازمی ریزالٹ ہی کوئی نکلتا ہے دون چوہت تلے دھائے پمک دی اوہ جی تو تا ڈٹھی ہے ساکر میرے تو طوید ہو گئے اے کہیں جین سٹے آئے میرے ہاتھیں اے کرلی نائی جین دی بچی آئی یہ مومن ہیں یہ دبوس دل یہ درپو جین کی رشاہ ہیں جین موہد کلو ڈردہ ہے اللہ دی قسم ڈردہ میں بلکل سچ بیٹھا آنا موہد کلو جین ڈردہ ہی نے کیونکہ انہوں پتہ ہے یہ در توہید ہے جو میں کوئی علت کیتی تھی اس فوراں چاکھنے لا حول والا قوت الا باللہ یہ تھی عرشت لکھے ہوئے جملہ لا حول والا قوت الا باللہ یہ وہ جملہ ہے ایک بندہ چلے مدینے چون خجورن دی تجارت کرنا ہے بس رہے بچ آیا سیزا نہیں جس ویلے آیا نا سرائے ہون دیان لوگاں دیان سرائے کرایے تھے وہ دین دیان بھئی مسافر راتی رہے لوے یا بھامیں دو راتی رہے کوئی مسئلہ نہیں کرایے لے نا وہ جس ویلے آیا بس رہے دین در اس سرائے دے سارے کمرے بک ہو چکے وہ مالک نوہ کھڑ گا میں بھی رات گزار نہیں اس آکھے بڑ بیر گزار کوٹھی تا کوئی نہیں کمال اس آکھے یا کوچ گنجائش تکاریس ہے ہی نا کی دوں اس آکھے گنجائش کے میں کرام ہیں ہیک کوٹھی ہے انہوں تالہ لگو ہے کئی سال ہو گئے اوہ دوچ کوئی اوہ دوچ جین راندہ ہے کوئی بلا آجائی اوہ کوٹھی کوئی نہیں لیندہ ہیک بندے ایک ورہی لینی آئی بس اوہ دا نقصان ہوئے موڑ اس تبات بدنامی ہو گئی میری یہ ساری سرائے دی میں انہوں اخیری تالہ لاؤ جیتا ہے مائیں بھائی اوہ کی رائیت نہیں لیندہ اس آکھے اے تو مطلب ہیک خالی ہے اس آکھے ہے تو صحیح اس آکھے میں انہوں اوہ دے اس آکھے پہلو ہی تھی انگوٹھا لا بھئی آپ نے نفع نقصان دا ذن میں مارتوں گا اسے اس آکھے تو میرے پیرا دے ہی لبا آلانگوٹھے مسئلہ ہی کوئی نہیں گاندی کوئی نہیں ہاتھ دو گئی کوٹھی کھول گئی اس وقت کو جاڑو شاڑو چھنڈی چھنڈی چٹائی مٹائی جڑی کو پہی آئی اپنا اوٹھی بہر بہائے سمان لا کے اندر رکھے آ لیٹے آ نماز پڑھ کے انشاء دی ذکر پہ کرتا ہے حلی جاگدہ پہ آ اس دا اپنا بیان ہے اکھے اکھے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں تی شرارے پہ نکلنے اکھاں ویچیوں انہیرا ہائی اندر کوٹھی گئے باقی میں نے دا وجود نے نظر آیا اوہ یہ شوکے ملوم ہوئے موہ ہوئی چھنڈے دو نکل دا اوہ ساکھاں کونے تو ایتھے میری کوٹھی میری جاہ جوڑے آنا میں آکھاں میں کونہ میں انسانہ میں محمد دا خلامہ وہ ساکھاں اے چلو ٹھیک ہے لیکن اے میری جائے رہائش برائے میں حربانی انہوں فارق کا تیرا کم میں خراب ہوسی اوہ ساکھاں تیرے کل جیڑا کچھ ہوندہ ہے نا اوہ تو کر لے بات جیڑا کچھ میرے کل ہوندہ میں ہی کرے سا اوہ ساکھاں اچھا ادنا ٹورے آواد ہے میری چار پائیا لے پاسے تو میں پڑھنا شروع کیتا اللہ لا الہ الا اللہ والحیو الکیوم سوال اللہ تو ٹھیک ہے وہ دن جیلے میں پڑھنا شروع کیتا اس ہی پڑھنا شروع کر دیتا اوہ سیا گو اوہ انہی میں میں پڑھا انہی میری نکلے چھوے لفظ پڑھتا آئے جس سلے میں آیا وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا دے اُتے اوہ سلے اوہ دی زبان رک گئی اے جملہ اوہ پڑھ سا گیا میں کیا ہونگل بڑھیں ایو بار بار وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَلَا يَعُودُهُ اے اور دورائی وَجِئے اوہ چھوک کر دکھلا اوہ دا بیل آخر نتیجہ انہی نکلیا اوہ دے سینے دی بچیو ایک آگ دا شولہ نکلیا تے اوہ دے پورے جسم اوہ اس نے ساڑ کے سوا کر دیتا صبح ہوئی اوہ ڈردیاں ڈردیاں دو چار بندے انہوں نال لائے کے اوہ جڑا سرائے دا مالک آئی اوہ دا کب ایک ہاں بھئی کیے بڑھیں کنڈی شنڈی دا درو لگی ہوئی کوئی نہ اوہ دکیا بھوا کھول گیا اوہ اندر صبح دیا اپنی نماز بیٹھا پڑے نال ایک لگا پہ ہوئے سوا دا اوہ دا کہے اے سوا کہی ہے اوہ دا راپی ہوئے جنکل میں در رہیدہ کھلا ہوں مسلمان موہد بندے لو نہیں در رہنا چاہیے دا اکی شہد کس واسطے طویز گالج پہندے ہو یہ جڑا چمڑا ہے یا دھاگا ہے یا کاغاز ہے یہ تیرا مشکل کچھ آئے یہ جہ دی کلم نال لکھوایا ہے اوہ دی کلم تیری مشکل کچھ آئے یہ جڑے صوفی کو لگیا اوہ صوفی تیرا حاجہ تیرا وہا ہے اللہ نو سر ڈڑھا تینوال نہیں آنڈا سبحانہ قالا ربکو مدعونی اصتا جب لکم ایک فکرہ قدی نہیں قرآن دا پڑے قدی رابنو ادھی راتی سادکے ہوئے اللہ مومن جنہ دیا تریفہ کی تین انہ دیکھ صفت دستی والمستغفرین بالاسحار کہ اے میرے پکے مومن اے صبح علیہ سادک صبح سادک علیہ اٹھی کے میرے کلم مافیاں ممدن تیادن استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعتوبو علیہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا والحی القیوم وعتوبو علیہ اللہم اغفر لی زمبی کل لہو دکہو و جن لہو اللہ دے پاک پیغمبر ہی فرمان دن کہ اللہ آدھا حال میں مستغفر فاغفر لہو اے کوئی میرے کلو ادھی راتی مافی منگانا اللہ میں سارے گناہ مافتا دے اس سب تو بڑا علاج نوست بے برکتی دور کرن دا استغفار کرو اللہ کلم مافیاں مگیاں کرو اگل یاد راسی وہ گلدن شروع کرن کتھی آئی بھلا گل دسو کتھی آئی گل بھلا سو بھلا جا اگلی گل نہیں اعلان پیادا ہے اے ایمان والے اے ایمان والے اے ایمان و حفاظت نال رکھے آئے اے اگل ہوں دی بیٹ ہون سارے انجین گچی بھائی ہوں دی تے چہتہ رکھ کے بیٹھے کرو تغریب سنویں دی اے ایمان والے اے 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 ایمان و اے ایمان و سہابہ کرام اللہ انہاں مومننو پیادہ اللہ ترفہو اسوا تکون فوکس ہوتی نبی جڑویلے میرے پیغمبر دی میں فرج بانوالے ہو جڑویلے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو بیٹھے کرو اپنیاں آوازاں مٹھیاں رکھیاں کرو میں ادبیاں سکھانا میں اپنے بارے اپنے آکام دے بارے اپنی عبادت دے بارے تے میں بار بار آنکھا اکیم السلام و آتو لکات اور گلہ بھی میں بار بار سمجھا ہوا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اتنا نازے کے پہلی تے آخری ویری میں آتا پیا انہوں دیل دے نیاں خانے اردے اندر لکھلوے آئے مطا قدائیں گلتی کر بھوے آئے میرے بارے بشک دیوان نہ ہوندائے تے کوئی ہو جائے محمد دے بارے فرزان نہ تے سیاناں بڑھ کے رانائے اے دے نال اوہ معاملہ غفلت تے سستی اللہ نہیں کرنا اور میرے نال کوئی لاچان ہو بھی گئی تا میں معاف کر دے سا اگر میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بید بھی ہو گئی تا میں حکم معاف کرنا بولو چیتے نال سون لاؤ جی اللہ اللہ پہ آپ فرماندہ جڑھوے لے بولے کرو جڑھوے لے بیٹھے کرو ہولے بولے کرو میرے پانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک نہ دو پاڑی آواز اچھی نہیں ہونی چاہی بھی تیجے اگر تانو کوئی کام میں تے آپ ذرا فاصلت تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ تا والا تا جی حرولہ ہو بالکولے کہ جہرے بازے کن لے بازے جی میں ہے تو دوجہ نوچھی آوازہ مان لیں دے ہو انہی میرے پانک پیغمبر دے ونڈ دے اندر خیال دے اندر خلل نہیں پاونا انہی ساڑے نہیں مارنا بلکہ دوڑ کے آپ قدمہ دے اندر پہنچ جاؤ والجڑی گل کرنی ہے کر لیا ہے جے کول پیٹھے ہو وہ اچھا بولنا نہیں تیجے دور وہ دے ہو وہ تے اچھا سٹنا نہیں ورنہ میں توڑ سارے عمل برباد کر دے سا اللہ فرمان دے جیڑے ویلے میں آ ڈر دیتا آ سارے سر سٹ گئے سارے گال اگلی وکھن دی اللہ فرمان دے وال انجویا کہ سارے سر سٹ گئے کہے حکمی مخالفت نہیں کی تھی حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا حولے بول دیان اس آیت تبار جو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بعض اوقات آکھنا پندائیں یار ماں فہم تو ردہ لیا تیری گال دی سمجھ نہیں ہے یہی درہ دوبارہ کر کہ حضرات ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو جنا دا گلہ پھارا ہاتھ آواز قدرتی اٹھی آئی انہ میں فند اندر پانہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جا ہی اچانک میری آواز اٹھی نہ ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز مبارک نہ لو تے میرے عمل برباد نہ جان جڑے ویلے ترائے دیارے گزر گئے کہ میں فند اندر حاضر نہیں ہویا نماز پڑھ کے پیچھا اول واپا چلا جاندہ آ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا یار اوہ جڑا ساڑا سنگتی ہے ایسا بز بز قیس اکھ رضی اللہ تعالیٰ نو اوہ دنان کے معاملہ بڑھے آئے اوہ نراز ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا کہے ہیں یا ہی تھے ہوندہ کوئی نہیں انہوں ان کے پتہ کرو آکیا معاملہ بڑھ گیا حضرت مہاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دیا ہے میں اجازت منگی یا اللہ دے پاک پیغمبرد کو لوتے مہیں گیا پتہ لین جڑے ولے میں حضرت صاحبت گھر گیا اوہ پریشان ہو کے بیٹھے ہو یان میں سلام کیتا جواب دیتا تے میں پوچھیا ماں خطبوں کا جناب کی گلے میں فل دے اندر حضرت باشران والے آئے تے ہون راندے کوئی نہیں کچھ دے آڑیاں دے لڑا اوہ گروہ کے آکھن لگے یار اور گلت کوئی نہیں جدا کا اللہ نے آکھ ہے میرے محمد دی آواز نہ لو اپنیاں آوازاں اچھیاں نہیں کرنیاں میں جہی ہوں سوٹاں میرا گلہ پھا رہے میری قدرتی آواز اچھی نکلویں دی میں یہ سوچے ہیں جا کدائی میں محفل دے اندر بائے کے آپ کو جانا ہولوی بولے آ تے آواز قدرتی اچھی نکل گئی تے کدائی میرے عمل سرے زائے نہ وجاناں میں تھا ایس پریشانی تھی وجہ تو بائے گیا اس لئے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسول لے آئے نا کارشانہ نبوت دے اکتے دیان کے آس جیتا ہے جناب ہوتا ہے اس وجہ تو نہیں آ رہا سبحان اللہ قربان جا یہ رحمت اللہ علمین دے اخلاق کے با کمال کنو آ فرمان لگے اللہ میرے ساتھی آن دے دلان دے حال میرا اللہ جاندہ ہے او دا گلہ بھارا ہے جی میں بولے بولی رکھے اللہ انو کچھ نہیں آگڑا دلانو کون جاندہ ہے اگلی گل یہ لفاظی نہیں میری قرآن گواہی دیندہ ہے اللہ فرمان دے ان اللہ لگینا یا غبون اسواہتہم اندہ رسول اللہ او جیڑے میرے مومن بندین صاحب کرام جیڑے آوازہ مٹھیاں کر لیں دے آئین اللہ دے پاپ پہ دمبر صل اللہ علیہ وسلم دی میں فیل دے اندر بیٹھی ہویا اللہ فرمان دے ان اللہ لگینا یا حرف تاقید بے شک پکی گل جیڑے میرے بندین کیوں کہ جیڑے صاحب کرام اے اللہ دا لشکرے اللہ دا اولائے کا حضب اللہ اللہ انہ حضب اللہ اللہ فرمان دے صدیق دی میں رلس کر دا عمر بھی میری فوج دا اے عثمان بھی میری فوج دا علی حق دا ولی بھی میری فوج دا محمد سنگتی سارے میرے فوجیر کہ جیڑا میری فوج دے اطراز کریں میری فوج دے تنکین کریں میری فوج دے اٹھے کی چڑھ اچھا لیں میں اس لکدی بھی جوارہ تے برداشت نہیں کرن دا اے میاں مسلمانہ دے ملک دی فوج دا بھی اے دا اے تیرا ہمتے تکت دو سنگا ہے انہ دے اٹھے کی چڑھ اچھا لیں غداری سنگیا جانتا ہے کہ جیڑی اللہ دے فوج دے اوہی ریڈی مقدس دے محترمے کہڑا انہ دے اٹھے کی چڑھ اچھا لیں اوہی دین دا غدار سنگیا جانتا ہے اللہ فرمان دا اے ناللہ دی یہو دونہ اسو آتا ہوں میں اندہ رسول اللہ اللہ آتا ہے اوہ میں پہ آنا میری گل پہ اطبار کریا ہے میں گواہی پہ دینا صدیق دے جل دی میں گواہی پہ دینا عشرہ مبشرہ دے جل دی میں گواہی پہ دینا محمد سائر صحابہ کرام دے جل دی اوہ میری گل پہ تا یقین کر و جائے میں کے پہ آنا اولائے کللدین ام تحن اللہ قلوبہ ہم لتقوہ میں انہ ساریاں دے دیلا دے اندر جاتیاں پائیاں انہ ساریاں دے دیلا دے اندر میرا تقوی موجود ہے میرا ڈھر موجود ہے نیکی کا جذبہ موجود ہے محمدی کے بعد جذبہ موجود ہے لہٰذا میں انہ ساریاں دے بارے پیانا لہم مغفرت و عجر النظیم میرے امتحان دے اندر سارے سو نمبر لے کے پاس ہو گئے ایک ہے گواہی دیتی ہے دیلا دے حال تا اللہ جان رہا ہے تیجھون اللہ دے گواہی تے اتبار کوئی نہیں تیجھون میری گواہی تے کون کرے دا کیوں بھائی ساری کیا مجال اصد اللہ دے گلد سیدے پہ تیجھون اللہ دے حال کیونے دسے ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَا اِنَّا اَمْ مُؤْمِنَا دِوْتِ اللَّهَ رَضِي ہو گئے عَنِ الْمُؤْمِنِينَا خاص جی اصلے لے موجودان اللہ دے گوزات ہوئی اللہ کریں دا پہ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا ایک دراخت تلے بائے کے بیعت پہ کریں دے تلے ہاتھ محمد الرسول اللہ دا اُتْ تُوَات صحابے کرام رضوان اللہ اللہ مجمعین دے تیجھون اللہ دا اید اللہ فوقائے دی اِنَّا سارے ہاتھ دے اُتْ تُو میرا ہاتھ آگیا تلو محمد الرسول اللہ دا ت اُتْ تُو میرا ہاتھ اللہ رسول دے اتھا دے درمیانِ صحابت اگو اللہ کیا کیا اللہ دے اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ انہوں کی اندا زمانت دے منا اللہ زمانت پہ دیندہ ہے اِذْ تُو اتْ تُو نان جان دے منا دی بیعت کھلے کرن دے میں دل میں جاتی پائیں اِذْ دِلُو ہو کے بیعت پہ کر دے آنے کہ شہید ہوئے ساں لیکن محمد اتبا کوئی نہ چھوڑے ساں تعالیٰ فرمادہ فَانْزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِ مَنْوِی دِلَانَ دَ سَكُونُنَا دُتَ نَازِلْ كِيْتَا تُوزہ تھوڑے ہو تو باہمیں زیادہ ہو اللہ دے جدا میں جو تاڑے دلانو قابو رکھنا ہے میدان دے اندر تو انو کوئی ہرا سکتا ہی نہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِيبَا اللہ نے بہت جلد انو فتح مکہ عطا فرما دیتا وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تا اللہ نے کہا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اکوار گھروں باہر تشریف لائے آئے جاگ دے پہو مومنوں ہتھ کھڑا کرو جڑے مومنوں احوی کہ جڑے ران دیانو نہیں کر لیا سبحان اللہ اللہ سب دا ایمان قبول فرما ہے باہر تشریف لائے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ارادہ ہے ابو بکر صدیق دے گھر ونجن دا رضی اللہ تعالی اسے رستے دے اندر تھوڑا اپنے سفر فرمایا چلے آئیں جی ابو ابو بکر صدیق آ رہے ہیں رستے دے اندر مل گئے آپ نے فرمایا میں تیرے علے پاسے آ رہے ہیں جنے جی میں تو اڈے علے پاسے آ رہے ہیں اچھا چلو تو کیوں اندھا پہ آیا کہ آخرہ جانے یل جو میں نو بکھ لگی تے میں یہاں کیا کاشانہ محمد تے بہنے آئے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں بھی اس غرض انو اندھا پہ آ آ میں کامت دو ادلال کے عمر قلوے نہیں آئے رضی اللہ تعالی ترتیب ان یہ بڑی ہوئی ہے بالکل حدیث جوے کو فعل تو آنا و ابو بکر و عمر کل تو آنا و ابو بکر و عمر اللہ اکبر گڑوے لے چلے ان حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو علیہ تے بے کھائی تے اگو او بھی آن دے پہے اے وقت کیسا دین دے ہوئی انو رب جوڑ ملین دا ہے ایتھے کہیں دشمن کہیں پلیت نظر رکھنا لے دا وہاں سے نہیں چل دا یہ جوڑ او گھلا بنائیں دا ہے آپ کٹھیاں گھلا کریں دا جڑے ویلے مل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو جڑے جی میں ہوئی توڑی خدمت دے اندر پہ آنا اوڑھے اک پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو تے دوجہ پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو اے دے خوش ہوئے وہیں دین اللہ دے پہاک پیغمبر جی انہیں تھوڑا جائے انہیں 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 اپنیاں بغلان دے اندر ہاتھ رکھ کے انہیں دے موٹھے اندے جا رہے تے پہاک پیغمبر فرمان دے انہیں ایک گل میں کانو دسا آکلا نبوس و یوم القیامہ قیامت والے دینے بھی ارسا انہیں رل کے اٹھی بڑھائے ہمیں ٹیدیاں کا دا آنکھوں سبحان اللہ ایک ہم تو واقع ہے بھئی ہو گئے حضرت عمر دیکھا رہا ہے کیا تاہی نہیں ہے نا اسلام علیکم یا آلہ ساتھ وہ بووے دے اندر وہ بیٹھا اتھرا کہتا ہے علیکم سلام آپ نے فرمایا بھئی ترائیوری تو حکم اللہ اسلام علیکم آلہ ساتھ اس بووہ نہیں کھولیا نہ جواب دیتا ہے تھران کے جا کہا علیکم سلام آپ نے تیسری دفع دیا کہ اسلام علیکم آلہ ساتھ اوہ ساتھ دے گھر والے ہوں اللہ دی سلامتی انہیں اس جواب نے جواب دیتا ہے لیکن آپ انہوں سنوا کے نہیں دیتا آپ نے فرمایا بھئی ترائیوری سلام کیتا ہے گھر جواب لیے چلو واپس چلیے واپس مڑے انہوں پیران دی آواز آئی نا واپس فورا ہی گروازہ کھولیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ واپس پہ بھی دے ہو میرے گھر تشریف لائے ہو جنہیں یار تو گھر بیٹھا ہے جنہیں جیا وقت جواب کیوں نہیں دیتا کہ سانیاں جواب دیتا ہے ولم اس میں کا ہلو دیتا ہے تو لسڑایا نہیں اگر یہ نہیں کیوں میں یہاں کہہ رحمت دا جب الدل وسط پہ لیریاں سلام تین دیاں دعاوں ہاں کھلا کر دا ہے پہلی ویری جواب چا دیتا وقت دو ویری تو تساہاں کھڑا کوئی نہ سبان اللہ یہ آشک ہوندے دیتا ہے کہ آج محمد الرسول اللہ میرے دروازے تھے آن کے سلامتیاں کھلا بھیجیندہ ہے اے تا مقدرہ لین نصیب ہوندیاں پہلی ویری میں چاہاں اچھا جواب دیتا وقت دا آپ نے کوئی نہیں آگنا چلو ترائے ویری تا آکھ سے نا او ساتھ دے گھار والے ہو اللہ دیا سلامتیاں ہو کسی دے گھار دے اندر جاواندہ یہ ہی طریقہ ہے کہ ان یہ ستھے وڑے نہ گائے کرو باروں اگر نہیں لگی ہو یہ کوئی بیل شیل تاکہ انڈی چکھڑ گاؤ ویسے اصل طریقہ ہے کہ آپنا نہ لے کے اگلے نو سڑو تاکہ اگلے نو پتہ ہوئے کہ باروں سجنے دشمنے کون آیا کھلا اصل اسلامی طریقہ ہے میں فلاہا جی کہ تو انہوں ملنا ہے بیر تشریف لائے وہ بھائی جان تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ باروں کون آیا کھلا ہے لیکن ہونو چھوٹی چھوٹی بڑی ہو یہاں بھی چووے کھلویں دا وہ کسے دے دے انہوں ہاں نہیں نہیں دور بین اپ بو ہیں اندر ویچو ایک آئی دور لگی ہو اندی آئی دور آئی دور انہوں سڑی دے تو زیادہ بیر نالوی گھٹ پڑے ہو یہ یہ حال ہے میں آدم پہ میں جاتا تو زیادہ جاتا ٹوٹ ہو گئے ہو تو دوچھو بیر ویخ لبین دا کون آیا کھلا لیکن طریقہ ہی ہو کہ اگر ترائے ویری تسا سلام کیتا ہے یا بوہ کھڑکا ہے یا ترائے ویری بیل دیتی ہے چوٹی ویری نہیں دینی واپس آ جاؤ اور نراز بھی نہیں ہونا اور اگر تسا بیل دیتی اندرو بندہ ہے تے با میں مائی ہے اس پچھے کون ہے میں جی فلانا اسا کہ یار میں مسروف آ انہوں واپس چلے جاتے شامی آنے پھر بھی اللہ قرآن چاہتا ارجعو واپس آگا کرو قاویڈ نہ رکھی کرو ہو سکتا ہے گھار رچ آپ نے معاملہ جو مسروف ہوئے بندہ اللہ جی میں گیا جی تے موڑا سبو وہی نہیں کھولیا بچھو کہڑا چاہ ادھ رہی ہے تو قرآن نالو زیادہ احمیت رکھنا ہے قرآن دا قاویڈ نہیں کرنی اگر تو انہوں کیلہ لکو مرجعو تو انہوں آنکھے جائے ہونڈ واپس ونجو وقت ابھی آئے ارجعو چپ کر کے واپس آگایا کرو کوئی مسئلہ نہیں نو ٹینشن وہ بندہ پتہ نہیں کس آلے چو سی یہ ہو سکتا ہے مرد گھر نہ ہوئے خواتین ہوئے تے واکن بھائی جان تو اڑے بھائی اوری کم تک گئے انہوں شام تے آسن تو سا شاملے آونی ہے یہ انہیں تکرو فاللہین آمنو بہی وعزروہ ونصروہ اللہ فرمانا سن لے سن لے سنن والے فاللہین آمنو بہی اوہ بندہ جنا میرے محمد الرسول لکھ ایمان لے وعزروہ انہوں تا آمن کی تا عزت کی تی ورنہ سروں ہو نال نسرت بھی انہیں دی کیتی تے نال وقتبہ نور اللہ بھی انزلہ میں آہو اس نور دیوی اتباہ کیتی جڑمہ محمد نال نازل کیتا ہے یہ نہیں قرآن دی اتباہ کیتی انہیں دے بارے اللہ کے پیہ فرماند ہے اولائے کا امول مفلہ اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو سارے کامیاب ایک سوال آیا کہ لوگ بیننا نا حصہ نہیں دیندے میاں والی تے چکڑالے دویچ اکثر لوگ بیانا نو حصہ نہیں دیندے آدھن اب بیوری دے کے ہی کوئی نہیں گئے تو نہ دے کے بن جن ویراسط ہون دی مرن تو باہدے تو جیندے ہیں دی کیونے مرنائی کھلاں وہ مرسی تے تاں او دا مال ترکہ بڑھنا ہے نا دے کے جنے نہیں گئے تینو دے کے گئے تے دیاں دائیسہ نہیں کٹ کے گئے اپنے سر تے گناہ دی پنڈوری چاہ کے گئے تینو چاہی دے کے ان پھینڈا دا عیسہ کٹ ہوئی اسے باپ دا نتفہ ہے جس پیو دا نتفہ تو میں تے جو سونے دے پر لگے ہوئے تیرا عیسہ ہے دے پھینڈا کوئی نہیں بندہ حرام کھاندہ ہے یہ اپنے پیٹے چھے انگارے پھرینڈا ہے اگ پھرینڈا ہے بینہ دے دیاں دے رب حصے کٹھیں تا تو سن کٹھیں کرو یوسی کم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حض الانسیر قرآن آدائے اللہ وسیع پیر کر داتا دو اس سے اولاد دے کٹھیں کرو البتہ دو لڑکیاں دے برابر ایک لڑکے دے حصہ ہے لیکن حالکہ لڑکے نہ لو ادائے اس وجہ تے کہ اسنو خامت دی ترفو جو اٹھویں سا ملوینے ہیں این یہی تا کرو عورت نو اگو خامت دی ترفو ہی ملوینے ہیں نا اٹھویں سا مارونجے اگر خامت دا ٹھوک ملدا نا بی بی نو اس واسطے پوتر نو دگنا دیتا ہے تے دی واسطے ادہ رکھا کیونکہ اسنو ساورین دنو ہی مل جامنے ہیں اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی تسانو تو ساورین دیتے کوئی نو دفعہ سوے تو ساڑے کپڑے ہی لاعلم ہیں آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم